وہ کلاکار جو بننا چاہتا تھا آرمی مین لیکن بنا ابھی نیتا جس نے تمیل سے لے کر بولی بوڈ میں دیئے کئی ہٹ فلمیں بیہاری پہ جوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں بعد ایک ایسے بیہاری کلاکار کے بارے میں جس نے بولی بوڈ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی کہتے ہیں بولی بوڈ میں کام کرنے کے لیے ایک گاڑ پادر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بیہاری لال کا کوئی نہیں تھا اس کے بعد بھی انہوں نے بولی بوڈ میں ایک مقام حاصل کیا حالانکہ انہوں نے فلموں کے علاوہ اپنے جیون میں کچھ اور کرنے والے میں سوچ رہے تھے لیکن انہوں نے بعد میں فلموں پر اپنا دھیان کے اندرت کر لیا یہ بیہاری کلاکار شروعاتی دنوں میں آرمی مین بننا چاہتا تھا لیکن ماتا پیٹا کے کہنے پر الیکٹرونی کے چھتر میں اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھی لیکن یہاں بھی کہاں من لگنے والا تھا جب دل میں کلاکار بننے کا خواب پل رہا ہو تو کہاں کچھ سمجھ میں آتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آر مادھون کے بارے میں آر مادھون کا جنم 1 جن 1970 کو عبیباجیت بیہار کے جم ستپن ہوا تھا جو کی اب جھارکھن کا حصہ ہے مادھون کے پتا رنگناتھن ٹاٹا اسٹیل میں کام کرتے تھے مادھون کی ماں سروجہ بینک آف انڈیا میں مینیجر تھی مادھون کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں بچپن سے پڑھنے لکھنے میں بہتر تھے وہ اسکول میں ابل رہے ہیں سال 1988 میں انہوں نے اپنے اسکول کی طرف سے بطا اور کلچرل ایمبیزڈر کے طور پر کنڈا میں ریپرجینڈ کیا تھا بات کے دنوں میں ان کا من ایکٹنگ کے چھتر میں آگے بڑھتا گیا اور انہیں من بھی لگنے لگا مادھون نے اپنا ڈیبیو ہندی اور تمیر فلموں میں نہیں کیا انہوں نے سال 1997 میں انگلیز فلم انفرنی اور سال 1998 انہوں نے کنڈ فلم سانتی 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 میں وہ امینے کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے ان فلموں کے بعد ہندی کے علاوہ کئی ان بھاساؤں میں یا فلمیں جو ہے ڈب ہوئی تھی آر مادھون بولی بود میں ان چند ابھینتاؤں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے ہندی اور تمیل کے علاوہ دوسری بھاساؤں میں اپنی فلمی کیریئر کی شروعات کی ہو آر مادھون نے سال 1997 میں اپنے کیریئر کی شروعات چندن کے ٹی وی کومیرسیل ایڈ میں کیا تھا اس کے بعد مادھون منی رتنم کی فلم ایروبر میں نجر آئے اس دوران انہوں نے کئی ان فلمیں بھی کام کے جس میں رات کی صبح نہیں اس دوران مادھون کو کوئی بڑا بریک نہیں مل رہا تھا لیکن انہیں بریک ملا الائی پوثی فلم کے بعد سے اس فلم میں مادھون فلمی کیریئر کو ایک نئی راہ ملنے لگی اس فلم کے بعد سے ڈم 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 میں ابھی نجر آئے بولی بود کے ساتھ ہی ان بھاساؤں میں فلم کرنے کھولے کر انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دونوں بھاساؤں میں ٹھیک سے بول لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں بیہار اور جھارکن میں پلا بڑھا ہوں اور میرا پریبار تمیل ہے تو مجھے دونوں بھاساؤں میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ منی رتنم جن نے مجھے سوئکار کرنے میں زیادہ فریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا مادھون کے فلم رہنا ہے میرے دل میں میڈی کا کردار ہر کسی کے دل میں ہے اس کے بعد تنو بیٹس منو میں منو کا کردار ہو یا پھر تھیری ایڈزلز میں فرحان کے کردار ہو یا پھر سماج میں یا ایک الگ چھاپ چھوڑی ہے اپنے اس سفلتا کو لے کر مادوان کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے اتیت کو جھاکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارا بچپن جم سیدپر میں بیتا اس کے بعد پڑھائی لکھائی کے لیے ہم مہاراست چلے گئے ان فلموں میں بھی مادوان کے جیون سے جڑے ہوئے انس دکھائی دیتے ہیں میں اس میں اپنے کا موقع ملا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہی وہ فلم تھی جس کے بعد مادوان کو ایک نئی دیشہ ملی فلم کو لے کر پھر سال 2001 میں تمیل کی ہی فلم مینلے آئی جو کی ایواؤ میں وہ ایک رومانٹک ہیرو کی طرح چھا گئے اس کے بعد تمیل فلم رن میں ایک ایکشن ہیرو کی طرح دکھائی دیئے بولی موڑ کی فلم ایواؤ میں ہم ابھی سے ایک بچن کو جسے کردار میں دیکھے تھے تمیل میں یہی رول مادوان نے کیا تھا تمیل فلموں میں رومانٹک اور ایکشن فلموں کے ساتھ مادوان سال 2005 میں بولی موڑ میں اصطحابیت ہونے لگے تھے شروعات میں وہ سہ کلاکار کروٹ میں انہیں کام ملتا تھا لیکن وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کے اچھکر ہے پھر آیا سال 2007 جس میں فلم آئی گرو جس میں وہ آدھر سبادی پترکار کے روپ میں دکھائی دیئے یا پھر مومبئی میری جان میں نکھل ہو جنہوں نے مومبئی بلاسٹ کے بعد ڈپریشن میں چل رہا وہ کردار ہم سب کو دکھائی دیا تھا یا پھر رنگ دے بسنتی میں لیپٹین ایڈ اجیس ہیرہ ٹھاور جس میں ان کی فلم میں یہ بتایا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اس سے بنایا جاتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا جب ہندی فلمیں فلاو پھیو تو انہوں نے فلموں سے بریک لینے کا من کر لیا اس دوران اسی تھی یہاں تھے کہ مادھون ایک رومانٹک ہیرو کی طرح جانے جاتے تھے لیکن ان کی اومر چالیس کے پار کر گئی تھی ایسے میں انہیں فلمیں مل نہیں رہا تھا لیکن جب وہ بریک سے لوڈ کر آئے تو انہوں نے دھمال مچا دیا بریک کے بعد ان کی فلم آئی تنو بیٹس منون اس فلم میں انہیں ایک نئی پہچان دی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بریک کو لے کر میں تھوڑا نروز تھا لیکن صرف بڑی فلمیں اندسٹری میں کام کرتے رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اگر آپ اچھی فلموں میں کام نہیں کر رہے ہو تو میں نے امیر خان سے سیکھا ہے انہوں نے چار سال تک بریک لیا تھا لیکن انہوں نے اچھی فلمیں دی جس کے بعد وہ صدا لوگوں کے دل و دیماغ میں یاد رہتے ہیں باپسی کے بعد مادھون تمیل کی فلم ایرودھی سوسرو میں نجار آئے جس میں وہ ایک باکسر کونچ کے روپ میں دکھائی پڑے اس فلم کو راشتی اے پوراسکار سے سموانت کیا گیا تمیل فلم بکرم بیدھا میں بھی وہ بیدھا کے رول میں دکھائی دیئے تھے مادھون نے سال 2018 میں برید کے ساتھ بیپ سریج میں قدم رکھا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکشن کے روپ میں پرستود کیا اب تک مادھون ابھی نیتہ کے روپ میں کام کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ڈائریکشن میں اپنے آپ کو اجمایا وہ اس چھیتر میں ایک دم نئے تھے لیکن مادھون نے یہ دکھایا اوہیہ کر سکتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر ایس نامبی نارائن کو اپنی پہلی ڈائریکشن میں وہ جو ہے ایک فلم بنائے جس پر انہیں سرکاری گوپنیے کانون کے اُلنگھن کا عروپ لگا تھا حالانکہ اس کے بعد انہوں نے بیگیان، بھاونائے، نیائے اور جردناک سفر کو لے کر روکیٹری فلم بنائے روکیٹری کے لئے ساروک خان نے کہا تھا کہ مجھے اس فلم کا کوئی بھی کردار مل جائے تو مجھے منجور ہے ایسا نہیں ہے کہ مادھون نے صرف ہیٹ فلمیں ہی دی ان کے کئی فلمیں فراؤپ رہی جس میں کی دل بل پیار بیار جوڑی بریکر جھوٹا ہی سہی رامجی لندن والے سکندر ایسی کئی فلمیں ہیں جو کی آئی اور چلی گئی لیکن بکت اُمر درسک تقنیق اوٹیٹی جیسے نئے میڈیم ان سب کے حساب سے خود کو ڈھالتے ہوئے مادھون نے خود کی ایک الگ اور نئی پہجان بنائی آر مادھون کی آنے والے فلمیں دھوکہ راؤنڈ ڈا آنر ہے جس کا ٹیجر ابھی جاری ہوا ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ مادھون کی آنے والے فلمیں درسکوں کو خوب پسند آئے اور شکل جاتے آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں آر مادھون کی کون سی فلم آپ کو زیادہ اچھی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں